جیہاں پھلکتیز جولائی والا ڈر پورے دیش کی نو پر ہے نظر اور اس بھار سرکار اور پرشاسن بھی بے حد سترک نظر آ رہے ہیں سوال یہ کہ 28 اگس کو ہوگا کیا نو میں تناو پارٹ 2 نو ہریانہ میں میواد کا علاقہ نو پر پورے دیش کی نظر ہے نو کو اگلے کچھ گھنٹوں میں ایک بڑی پریقشہ پاس کرنی ہے شانتی اور سوہارت کی پریقشہ بھائی چارے کی پریقشہ کل بھرچ منڈل شعبہ یاترہ دوبارہ نکالنے کی بات کی جا رہی حالانکہ پرشاسن نے صاف کر دیا ہے کہ یاترہ کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی پچھلی بار 31 جولائی کو نو میں کیا ہوا تھا یہ ہم سب کو یاد ہے ایسے میں آئیے دیکھتے ہیں کہ نو کی اگلی پریقشہ کی اس گھڑی میں کس کی ذمہ داری کیا بنتی پھلکل نو کی ذمہ داری آپ سب پر ہے پرشاسن پر ہے کہ سوہارت بنا رہے شانتی بنی رہے اب سرکار پر ذمہ داری کیا ہے سمبھاو سے پورے سماج کے ہتھ میں بیسلہ لینا ہے تاکہ شانتی برقرار رہے پولیس اور پرشاسن کی ذمہ داری کیا ہے کسی بھی صورت میں شانتی قائم رکھنی ہے ماحول نہ بگڑے تاکہ پولیس ایکچن لے سکے سرو ہندو سماج کیا کہہ رہا ہے ادھیکاروں کی مانگ کرتے ہوئے نردیشوں کو سرو ہندو سماج کو بھی فولو کرنا ہے جو نردیش ہے اسے فولو کیا جانا ہے مسلم پرتیندھی کا کیا رول ہے کیا ذمہ داری ہے تناف کو ٹالنے میں آگے بڑھ کر ہاتھ بٹانا ہے مسلم پرتیندھیوں کو وہیں وپکش سوال اٹھانے کے ساتھ سرکار کو راستہ بھی دکھانا ہے کہ آگے کیسے شانتی بنی رہے گی بلکل اور شانتی کی ذمہ داری ہم سبھی پر ہے اس لیے سب کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی ایک اہم خبار نو کی برجمنڈل یاترہ پر ہریانہ کے مکہ منطری منوہ لال خٹر کا بڑا بیان برجمنڈل یاترہ کی اجازت نہیں دی جائے گی مندروں میں جلابشیک کی اجازت ہے نو کی گھٹنا کی وجہ سے یاترہ کو لے کر اجازت نہیں دی جا سکتی یہ سی ایم خٹر نے صاف کیا ہے اور یہ اپیل بھی کیا ہے کہ لوگ قانون ویوستہ بنائے رکھنے میں مدد کریں دیکھیں جہاں تک یاترہ کا ویشہ ہے جو کہ مہینہ پر پہلے ہی جس پرکار کی وہاں گھٹنا کرم ہوا ہے تو وہاں کی لائے ڈوٹ کی ویوستہ بنی رہے سرکشہ رکھنا یہ سرکار کا دائی تو ہوتا ہے ہم نے اپیل بھی کی ہے اور اپیل کرنے کے بعد ہمارے ایڈمیسیشن نے پولیس نے پرشاشن نے یہ نرنے لیا ہے کہ یاترہ نہ کر کے سب لوگ اپنے اپنے ستھانیے مندروں میں جا کر یاترہ کیلئے منا کیا ہے لیکن مندروں میں جلا بھی یہ کارکم کیونکہ سراؤن ماس کا وہ انتیم سوار ہے جنتہ کی شردہ ہوتی ہے تو جنتہ کی شردہ کے ساپ سے ان کو پرمیشن چھوٹ ملنے چاہیے ہوتی ہے تو ہریانہ کے زیم منوحلال کھٹر کو آپ سبھی نے سنا ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی جانا جاتا ہے مندروں میں تو اپنے آس پاس کے مندروں میں جائے اور جلا بھی شیک کر لے ہریانہ کے نوم میں ایک بار پھر تناو ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل 28 اگست ہے سومبار ہے اور برچ منڈل یاترہ پر ہندو سنگٹھن کے جو پرتیندی ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں علاقے میں انٹرنیٹ سیوہ بند ہے دھارہ 144 لاغو ہے اتیاطن وہ سب قدم اٹھائے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہندو سنگٹھن اس یاترہ کو نکالنے کے لیے زد پر اڑا ہے پرشاسن سے روک کے باوجود یاترہ کا اعلان کیا گیا ہے پچھلی غلطیوں سے سبق لیتے ہوئے پولیس سترک ہے پولیس نے چپے چپے پر اپنی ویوستہ بڑھا دی تو دیکھیں اس بھار یہ خاص بات نظر آ رہی ہے کہ پولیس اور پرشاسن پہلے سے کافی زیادہ سترک نظر آ رہا ہے کل جس طرح سے ہندو سنگٹھنوں کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ شوفہ یاترہ پھر سے نکالی جائے گی آئیے اب جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ نو میں اس وقت تازہ حالات ہیں بات یہ کہ روک لگا دی گئی ہے روک کے باوجود کل یاترہ کا فیصلہ لیا گیا ہے ہندو سنگٹھنوں کی طرف سے اور اس کو لے کر احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے ایسے میں سیوہ پر پابندی لگا دی گئی ہے دھارہ ایک سو چو والیس لاغو کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ لوگ ایک ساتھ اکھٹے نہ ہو پائیں اس کے علاوہ پورے علاقے میں بھاری سرکشہ بل تینات کر دیا گیا ہے اور ساتھوہ پوائنٹ جسے بلکل نظرانداز نہیں کیا جا سکتا علاقے میں تناو ابھی بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کے نردیش پر پرشاسن پورے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوا نظر آ رہا ہے اور اس یاترہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے لیکن وشو ہندو پریشت کا اس پورے ماملے پر کیا کہنا ہے اس یاترہ کو لے کر کیا کہنا ہے سنیے پرشاسن اپنی کاریوہی کر رہا ہے اور ان آتنکوادیوں کو جنہوں نے یاترہ پر حملہ کیا تھا ان کو پکڑنے میں جو کاریوہی کرنی چاہیے ہم ان سے سنتوشتہ ہیں لیکن شراؤن مہا کا آخری سوموار پرتییک ہندو کے لیے مہتوپورن ہوتا ہے مجھے پورا وشواث ہے پرشاسن آوشک سرکشہ اور سوویدھا دونوں اپلپد کر آئے گا اور یاترہ نروگن سمپن نہ ہوگی دھارمک یاترہوں کی انومتی لی نہیں جاتی دھارمک یاترہوں کے لیے پرشاسن سویم آگے بڑھ کر سہیوگ دیتا ہے سرکشہ دیتا ہے تو دیکھئے وشویندو پریشت کا کیا روخ ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہمارے ساتھ اس وقت ویجے شنکر تیواری جی موجود ہیں جو کی پروکتہ ہیں وشویندو پریشت کے کچھ اور خاص مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فیروز بخت احمد صاحب پور چانسلر مولانا آزاد یونیورسٹی کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اروند کمار جین صاحب ڈی جی پی رہ چکے ہیں اتر پردیش جیسے سوبے کے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حافظ نور احمد پردیش حدیق شہم مسلم پسٹنل لاؤ بورڈ آف انڈیا کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مہرودین رنگریز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی مسلم سکولر ہیں ویجے شنکر جی سب سے پہلا سوال آپ سے وشو ہندو پریشت کا ہم نے رخ دیکھا اس پوری یاترہ کو لے کر آپ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دھارمک یاترہ کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی جو پرشاسن کہہ رہا ہے جو سرکار کا رخ ہے اسے آپ لوگ نہیں مانیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے یہ بھی تو پتہ ہی ہوگا نا پھر تو قانون اپنے حساب سے کاروائی کرے گا ان لوگوں پر جو کی خانون توڑیں گے پرشاسن کے نردیش نہیں مانیں گے دبا سبیر جی یہ جو دھارمک یاترہ ہیں پچھلی بار یہ دھارمک یاترہ یہ خندیت ہو گئی تھی تو کبھی بھی اس پرکار کی دھارمک یاترہیں خندیت نہیں چھوڑی جاتی ہے رہی بات پرشاسن کی تو پرشاسن کی جمعے واری ہے کہ یہ یاترہ بہت سکشل اور دہرے سے اور یہ نکالی جائے کہیں کوئی ایسی گھٹنا نہ ہو یہ پرشاسن کی جمعے واری ہے لیکن ایک بات اور شاید نہیں سنی اس میں یہ کہا گیا یہ جو تیرثیاتر پچھلی بار کی تیرثیاترہ تھی پورے ہریانہ سے تیرثیاتری آئے تھے 22 سے 25,000 لوگ وہاں سے آئے تھے اور وہ تیرثیاترہ نکلی تھی وہ کھندیت ہو گئی تھی جیسا جو ہوا پچھلی سارا آپ نے دیکھا ہے کیسے تیرثیاتریوں کے ساتھ عبدات ہوا نہیں بجے جی 31 جولائی کی گھٹا سے سبق لیتے ہوئے ہی 1444 لاغو کی گئی ہے انٹینیٹ بند کیا گیا ہے سکول کالج بند کیے گئے ہیں لیکن ہندو سنگٹھن پرشاسن کے منع کرنے کے بعد بھی کیوں اڑے ہوئے ہیں کی یاترہ ہی نکالنی ہے منوارلال خٹر نے کہا نا کی جلا بھیشیک کرنے کی اجازت ہے لیکن یاترہ کی نہیں سمیر جی یہ یاترہ پورے ہریانہ پردیش سے لوگ نہیں آ رہے بھکت نہیں آ رہے ہیں کیول وہاں کے جو اس تھانی ہیں اور اس کشیتر کے ہیں وہ لوگ اس تیر تھیاترہ کو سمپن کریں گے جو ادھوری رہی ہے لیکن ویجائے شنکر تیواری جی یہ یاترہ وشو ہندو پریشت نہیں نکال رہا ہے ویجائے شنکر تیواری جی یہ ماہول بہت سینسٹیو ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں سمیدن شیلتا ہے یہاں پر 31 جولائے کی وہ پھر سے جو گھٹنا ہوئی وہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ سب جانتے ہیں سب کو شانتی بنائے رکھنے کی یہ ذمہ داری بھی ہے پرشاسن کی بھی ہے فیروز باک صاحب میں آپ کے پاس آ رہے ہوں یہ جو ابھی بھی آہت نظر آ رہی ہے کہ کہیں یہ ایک بار پھر سے وہ ماہول نہ دھور آئے جائے اب جب منع کر دیا گیا ہے تو پھر اس بات کو لے کر لیکن آپ لوگ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے مسلم پرتی ندھیوں کی کہ سامنے آ کر شانتی کی اپیل کی جائے اس طرح کا قدم دوبارہ نہ ہو کیونکہ سوہارت بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری دیکھئے ایسا ہے ندھی جی صرف مسلم پرتی ندھیوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم سارے جو لوگ ہیں پورے ہندوستان کے چائے وہ کسی بھی دھرم کے ہو ہندو ہو مسلمان ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو ہم سب جو ہیں پرتی ندھی ہیں شانتی کے اور آمان اور چین کے اچھا میرے خیال سے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے انہوں نے جو چیف منسٹر ہے ہریانہ کے انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی دیکھئے ابھی میں سن رہا تھا سریندر جین کو بھی ہمارے دوست ہیں بی ایچ پی کے اور تیواری صاحب کو بھی اور پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ اگر ہندوستان میں یاترہ نہیں نکلے گی تو کہاں نکلے گی یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن جو پچھلا چت تجربہ تھا ہریانہ سرکار کا اس میں پولیس فیل رہی اور یہ پرانی کہاوت ہیں ہندی کی اور اردو کی بھی کہ دودھ کا جو جلا ہے وہ چھاچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے تو میرے خیال سے یہ بات صحیح کری انہوں نے اور law and order جو ہے وہ کسی بھی وقت اور آخر میں ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ جہاں تک یاترہ نکالنے کا تعلق ہے کوئی بات نہیں صدیوں سے نکل رہی ہے یاترہ خرنوں سے نکل رہی ہے لیکن اگر کوئی جیسے کہا جاتا ہے آپ ہی لوگ کہتے ہیں کیوں سینسٹیو ایریا کیوں کہا گیا یہ مسلم سینسٹیو ہے ہندو سینسٹیو ہے کیوں سینسٹیو کیوں ہیں جب وہاں پولیس ہے جب وہاں پرشاسن ہے جب وہاں لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں سینئر سیٹیزن ہیں لیکن باوجود اس کے میں کہوں گا کہ کوئی چانس نہیں لینا چاہیے چیس منسٹر کے ساتھ ہم ہیں جب پولیس اتنا پھوک پھوک کر قدم اٹھا رہی ہے اتنے چپے چپے پر تہناتی ہے ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے دھارہ 144 لاغ ہوئے انٹرنیٹ سیوائیں بند ہیں تو اس کے بعد کیوں اگر اس طرح کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے میں ہمارے ساتھ دوسرے خاص مہمان بھی رنگریس صاحب میں چاہوں گے آپ بولیں کیونکہ آپ لگاتار اس پر مخر ہو کر بولتے رہے ہیں اس یاترہ کے خلاف اب ایک بار پھر سے یہ زد ہے ہندو سنگٹھنوں کی کہ جو یاترہ خندت ہو گئی تھی پوری نہیں ہو پائی تھی اور اس سے پورا کرنے کی اجازت دی جانے چاہیے اور مندروں میں جانے کی کوئی اجازت نہیں لی جاتی یہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں نیدی جی سب سے پہلی بات تو آج جو ہمارے سپوک پرسن ہیں بی ایچ پی کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے یہ یاترہ سے تو سب سے بڑی بات تو اب یہی ہے کہ سب لوگوں تک یہ بات چلی جائے گی کہ بی ایچ پی نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا دوسرا وہاں کی جو سرکار ہے اگر یہ پہل سرکار پہلے کر لیتی جولائی کے مہینے میں تو اس دوران جو اتنے سارے لوگوں کے مکان ٹوٹے اور اتنے سارے لوگ جیل گئے اور یہ جو یہ یاترہ تھی جو بھی ہوا لیکن آج جی صاحب آپ نے سوریندر جین کی بات کو نہیں سنا شاید انہوں نے کہا کہ دھارمی کی یاترہوں کے لیے کسی طرح کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کلیر کیا انہوں نے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں اگر وہ دیکھیں یہ معاملہ ہے ساسن پر ساسن کا اگر کوئی ساسن پر ساسن کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کے پاس ساسن پر ساسن کے پاس سارے ادھکار ہوتے ہیں اور وہ اس ادھکار کا اپنا پورا تجربہ کر کر ان کو جیل میں ڈالیں گے یا ان کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی وہ کریں گے جو نیم کو توڑے گا مگر یہ جو بار بار جد لگا رکھی ہے یاترہ کی یہ یاترہ کی وجہ سے پورا دیش کا محول خراب کرنا چاہتی ہے VHP جب تک ہندو سنگٹھنوں کے VHP اور بجرنگ دل ان پر بیان نہیں لگے گا سمیر بھائی جب تک اس دیش کا تانہ بانہ ایسے ہی خراب ہوتا رہے گا اور جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو امن اور چین پسند کرتے ہیں وہ بہت ادھک ہیں اور یہ کچھ چونندہ لوگ ہیں جو پورا دیش کا تانہ بانہ خراب کرنا جواب لے لیتے ہیں ویجے شنکر تیواری جی آپ کہا جا رہا ہے ساف سور پر آروپ لگاتے ہوئے یہ آپ کی زد کی وجہ سے ماحول خراب ہوگا آپ کھامیازہ بکتیں گے یہ جد نہیں ہے یہ جد نہیں ہے یہ پرمپرہ ہے پرمپرہ کا نرویہن ہونا چاہیے میں ایسا کوئی وشہ نہیں لینا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں جیسے بھی یہ گرنگریج نے کہا کہ بشندو پرشت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دیش کی ہر ہندو ری تیروازی پرمپراؤں کو ستھاپیت کرتے رہنا ان کو ستھاپیت رہنے دینا ان کو آگے بڑھانا اور جو ہندو سماج اس کو لے کر چلتا ہے بشندو پرشت ان کے ساتھ آپ نہیں چاہتے شانتی بنی رہے اگر بات پوری نہیں ہونے دیں گے تو بات کسی آئے گی یہ سیدہ سا سوال میں پوچھ رہی ہوں آپ نہیں چاہتے کہ آپ شانتی بنی رہنی جو وہاں رہتا ہے نہیں نہیں چاہتا کون نہیں وہ تو رنگریج نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں شانتی بھنگ ہے کس نے کی تیر تھیاتروں سے شانتی بھنگ ہوتی ہے کیا آپ جاتے ہیں بیشنوں دیوی شانتی بھنگ ہوتی ہے کیا آپ کے ہاتھوں میں ہتھیار کیوں تے وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہتھیار ہوتے ہیں کیا ایک ایک کر کے اپنی بات رکھئے تاکہ آپ کی بات ہمارے درشک سمجھ بھی پائیں سمیر شنکر جی کو کمپلیٹ کرنے دیجئے اس کے بات آجی صاحب بولیے گا سمیر جی کمپلیٹ کریں جلدی سے دیکھو سمیر جی میں نے سمیر کہا کہ اس پرکار کی جو تیر تھیاتریں ہیں وہاں پر بچے جاتے ہیں بھوڑے جاتے ہیں ماں جاتی ہیں بہن جاتی ہیں پتنی جاتی ہیں کون سا ایسا سماج ہے جو وہاں لڑنے کے مانسکتہ میں ہتھیار لے کر جائے گا اور وہ آپ کو دکھائی پڑا وہاں پر تھیاتروں سب پرکار سے دو گئے اپنی پتنیوں کو خطریں ڈالے گا آدمی ماں کو ڈالے گا خطریں میں سماجک تتو جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کا گتی رود پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی یاتروں میں اور اس پرانی گھٹنوں سے سبق لیتے ہوئے پرشاسن جو ختم اٹھا رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا سب کو یہ کیوں نہیں مان رہا دکھو سمیر جی ہم یہ مان رہے ہیں کہ جنہوں نے گولیاں چلائیں جنہوں نے پتھر چلائیں جنہوں نے مارا جنہوں نے گلہ کٹا ان کو چھوڑ کر کے آپ ان پر لگے ہوئے ہیں جو شانتی سیاترہ نکال رہے تھے یہ کون سنیریٹیو ہے بھائی اب اس بار یہ چل رہا ہے کہ یہاں پر شانتی سیاترہ شانتی پوروک ہوا ہوتا تو ہم یہ چرچہ ہی نہیں کر رہے ہوتے آج ایک اے جہن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جہن صاحب آپ تو یو پی جی سے سوپے گے ڈی جی پی رہے ہیں مجھے بتائیے اس ماملے میں پرشاسن نے جو احتیاطی قدم اٹھائے ہیں اور جس طرح سے اس یاترہ کی اجازت نہیں دی گئی ہے اگر اس نردیش کا پالن کچھ سنگٹھن نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی یہ دھار میں کی آترہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہو سکتی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ہریانہ کا پرشاسن پولیس پرشاسن ناکارہ پہلی بات تو 31 جولائی کو گھٹنا نہیں ہونی چاہیے تھی جب انہوں نے پرمیشن دی تھی ان کا دائت تو تھا کہ ایس پی ڈی ایم سب موجود رہے جبکہ بہت دنوں سے سوشل میڈیا پر اس کی ہائپ ہو رہی تھی مونو منیسر جیسے بٹو بجرنگی جیسے اسماجک تتو کو وہاں آنے دینے کی کوئی انمتی نہیں دینی چاہیے تھی لوکل لوگ وہاں کی آترہ نکالنا چاہتے ہیں یہ پولیس پرشاسن کا دائت تو تھا کہ وہاں کڑی سرکشہ کے پرابند رکھتے سب کمیونٹیز سے بات کر کے ایک آپسی سوہارت کے ساتھ یا ترہ کو سمپن نہ کر آیا ایک سکنڈ میری بات سن لیجے میں اگر مہا پر ہوتا اس یاترہ کو عوشے کمپلیٹ کرانا چاہیے مہا کے لوکل لوگ دھائیسو پانچسو ہزار جو ہوں ایس پی ڈی ام اس کو لیڈ کریں ہم نے اس طرح کی بہت سیچویشن یو پی میں فیس کی ہیں دوسری کمیونٹی کے لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں پوش برشا کرتے ہیں اور پورے ہریانہ کا جو کمینل ایٹموسفیر آج کی تاریخ میں سرچارجد ہے سیاترہ سمپن ہوتے ہی پورا نورمل ہو جائے گا نہ کوئی خواب پنچائت پر بیٹھے گی نہ کہیں گروگرام میں کسی مسجد پر اٹیک ہوگا پورا کا پورا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری بات سن لیجے اگر آپ نے میرے ہاں لخنوں میں میں آئی جی زون تھا شیعہ سنی میں بیواد ہوا انہوں نے کہا سب جلوس نہیں نکلے گا اور بھئی کیوں نہیں نکلے گا پورے سال بھر پورے سال بھر یہ ایک کانٹا چھپتا رہے گا کہ ہم اپنا جلوس نہیں نکال پائے تھے میں نے کہا میں کھڑا ہوں آپ نکالیے کیسے نہیں نکلے گا جلوس آپ کوئی ایک کمیلٹی کو اتھکار نہیں ہے دوسرے کمیلٹی کا ڈوکنے کا ہاں اس میں اگر آپ بھڑکاؤں نارے لگا رہے ہیں آپ ہتھیار لے کر آ رہے ہیں تو بھئی پولیس کی موجودتی میں ایسا کیوں پرمیٹ کیا گئے ہیں اور پولیس کے لیے بھی بہت چنوٹی پونڈ کام ہوتا ہے اربین جی آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کیونکہ پولیس کو ماملہ شانت کرانا ہے ایک طرف انہیں بھی اجازت دی جانے اس سے کانت نہیں ہوگا لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اس میں انومتی منوہر لال خٹر یہ غلط فہمی ہے کہ اس سے ایٹموسفیر شانت ہو جائے گا یہ ایک کانٹا چپتا رہے گا کہ صاحب ہم اپنی یاترہ نہیں لکھال پائے اور یہ پورے سال بھر سال بھر لوگ بھاگ ان کو اگر اس تیس میں اربین جی سنیے تو اس تیس میں سال بھر اگر یہ کانٹا چپتا رہے گا کہ ہم پوری نہیں کر پائے ماحول تو نہیں بگڑنا چاہیے نا اس تیس میں یہ بہت ضروری ہے کہ 31 جولائے کو سب نے دیکھا آپ کو پرشاسن کی کپیسٹی کا آئیڈیا نہیں ہے بلکل یعنی پرشاسن چاہے تو اس طرح کی گھٹناوں کو روک آ جا سکتا ہے اور پہلے ہی ایتیاتی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں بلکل بہت امپورٹن پوائنٹ آپ نے یہاں پر رکھا ہے جہین صاحب حافظ نور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب لیکن کیا یہ ممکن ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے جب علاقے کے عام لوگوں سے بات کی مسلمانوں سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے ہم سواگت کرنے کے لئے تیار ہیں پھر بھی اس طرح کی حرکتیں نہ ہو جیسا 31 جولائی کو ہوا اس کے لئے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے اور آپ لوگوں کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے دو منر مجھے آپ دے دیں میں بہت بہت مبالک بات پیش کرتا ہوں عربن جین صاحب کو جی اور ان کی اس گفتگو سے ہریارہ پرشاسن کو سبق لینا چاہیے انہوں نے جو اتر پردیس کے ہمارے اتر پردیس کے جی جی پی رہے ہیں یقیناً ان کا کاریوار ایسا رہا ہے کہ وہ مطلب سرانی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے اس پر توجہ دینی چاہیے یقیناً یادرائیں نکالی جائیں گی کیونکہ ہماری ہمیں نکلتی ہے ان کے یہ جو دوسرے بھائی بی ایس پی کے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ابھی مطلب نکلتی ہے جہاں ہنسہ ہوئی ہے جہاں حالات گلبر گلبر ہوئے ہیں بھارتی اندہ پارٹی کی سرکار نے اس کو مسلمانوں کے پیچھے چھپا دیا ہے بھائی سرکار آپ کی ہے حاکم آپ آپ ہے حکمرہ آپ ہے قیادت آپ کے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہر اپنی ناکامی کو مسلمانوں کے بیچھے کب تک چھپائے گیا یہ 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 آپ کو ہی قدم اٹھائیں گے آپ کو ہی قدم اٹھائیں گے میں نے کہا یاترہ یقین نکلنی چاہیے لیکن حکومت کو پچھلی گھڑنا سے بہت اچھی طریقے سے سبق لینا چاہیے ایسے نہیں کہ آپ نے پرمیشن دے دی اور آزاد کر دیا کون کوئی سرکار کی ذمہ داری ہے آپ کہہ رہے ہیں اور ایک بڑی خبر اس بھی چاہ رہے ہیں اور بھی ہم بتا دے ہم آپ بتائیں گے بڑی خبر لگاتار سامنے آرہے ہیں لیکن فیروز صاحب میں آپ کے پاس آرہی ہوں جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری سرکار کی ذمہ داری پرشاستان کی ذمہ داری کیونکہ دیکھیں نہ صرف شوبہ یاترہ کی بات کئی طرح کی یاترہ 84 کو اس کی یاترہ بھی نکلتی ہے کئی طرح کی یاترہ نکلتی ہے اسے بار بار پر پر بار ساماج تتوہ ہو جائیں گے تو یہ تو پرشاستان کی ذمہ داری کنٹرول کریں دیکھئے نیدی صاحبہ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا بلکل صحیح کہا ہمارے جو فارمر ڈی جی پی ہیں ارون جین صاحب نے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نور صاحب نے بڑی بیلنس بات کی مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں میں پرانی ڈلی کے بلی مہاران میں رہتا تھا چاننی نکلتی چلی آ رہی ہیں اور ایک بات میں اور اس میں اٹ کرنا چاہوں گا یاد رہ جو بھی نکال نکال جیسے جلا بھی شیخ کی بات کر رہے ہیں 28 کو سوریندر جین بھائی کہہ رہے تھے نکال لئے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے مسلم بھائیوں کو اور اگر محرم کی آت رہ ہے یا کوئی اور مسلم یا کوئی سردار صاحبان کا کوئی بھی جلوس نکل رہا ہے اس کی حفاظت مسلمانوں کو سب کو مل کرنی چاہیے کیونکہ یہ رنگ بھی رنگ تیوار ہیں ہمارے بات آپ کہہ رہے ہیں فیروز صاحب یہی عام لوگ بھی چاہتے ہیں ویجے شنکر تیواری جی لیکن میں نے ذکر کیا کچھ ان سوشل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسی آتراؤں میں گھس کر یا پھر ان کے اوپر حملہ کر کے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر کیسے قابو پائیں گے اب بٹو بجرنگی کا ذکر ہوا اس کا کوئی جیسے دیکھو سمیر جی جیسے اربین جی نے بھی بات کہی اور سب نے کہی کہ پرشاسن اپنی بیوستہ ٹھیک کرے اور ان یاتراؤں کی کتنی مہتہ اور کتنی مانتہ ہے آپ دیکھا کرونا کال میں لوگ گھر سے نہیں نکل رہے تھے تب بھی جگن ات یاترہ ایک ورشان پرمپرہ شنکر تیواری بیو کی بات نہیں ہے میرے شنکر تیواری صاحب ایک چھوٹی سی ٹپڑی کروں گا آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھئے دو لائن ہیں ہمارے دوست ہیں شاعر آزمی صاحب خالد آزمی انہوں نے لکھا ہے دیوتاؤں افتاروں کی نبیوں کی زمی یعنی زمین پہ یقینا یہی ہے وہ یعنی اگر برروے زمین اس کو جنت بنانے کی ذمہ داری صرف پرشاسن کی نہیں ہے ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کی بھی ہے اور جیسے پرتی ندھی ہیں اگر جین صاحب جو ڈی جی پی ہیں پریویس ان کو بھی اگر پرتی ندھی بنایا جائے جنتہ کا ہندووں کا مسلمان کا تو یہ کام زیادہ اچھی طریقہ سے ہو جائے خوبی آپ نے سمجھا فیروز صاحب کی ذمہ داری پرشاسن سے زیادہ سماج کی بھی ہے ایک بڑی خبر آرہی میں آؤں گے تمام خاص مہمانوں کے پاس بڑی خبر یہ کہ یادرہ کے اعلان کے بعد سرکشہ اس وقت بہت سخت ہے گروگرام سونا روڈ سے ہی پولیس بارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے گاڑیوں کی سخت چیکنگ ہو رہی ہے چپے چپے پر پولیس کی تیناتی ہے پرشاسن نے برش منڈل یادرہ کی انمتی نہیں دی ہے نہیں دی ہے پرشاسن نے انمتی لیکن اس ابھیجیت ابھیجیت کلیکٹر کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے اس پورے پورے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے اب تک مل رہا ہے ہے ڈیارپی کی بھی تیناتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 20-25 پر پہلے سرکھ بیریکیڈنگ یہاں پر لگا دی گئی ہے تمام وہانوں کو چیکنگ کے بعد آگے بڑھنے دیا جا رہا ہے کسی بھی طرح کے صندوق جتی بھی ہوئے ہے کہ کسی طرح سے دار نکال لیں گے اس جگہ سے ٹھیک ہے بہت شکریہ بیجیت آپ کا اس تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھئے پرشاسن کتنا چاک چوبن نظر آ رہا ہے پولس کے چپے چپے پر پولس کی تیناتی کی گئی ہے نو ہنسا معاملے میں اس بیچ اہم جانکار یہ مل رہی ہے کہ کانگریس ودایق کو نوٹس دیا مامن خان کو نوٹس جاری کیا ہے ہریان پولس نے تیس اگس کو جانچ میں شامل ہونے کی نردیش مامن خان کو دیئے گئے ہنسا میں کانگریس ودایق کے شامل ہونے کی جانچ کی جاری ہے ان کے کچھ بیانات ایسے تھے جنہیں آپتی جنک مانا گیا اور ان کے بھی ہنسا بھڑکائی تو نہیں اب اس کی پوری جانچ کی جائے گی اور باقایدہ نوٹس سب کیا گیا کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے ہیں مامن خان فیروز پور جھڑکا سے جنہیں ہریانا پولیس نے نوٹس جاری کیا ہے اور تیس اگس کو جانچ میں شامل ہونے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ بات بار بار 31 جولائی کی ہو رہی ہے جب پرشاسن سے بھاری چوک ہوئی پچھلی بار کیا غلطیاں ہوئی تھی ہم پچھلی باتوں کی چرچہ اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ کہ اس بار کوئی بھی غلطی دو دن پہلے مونو مانیسر نے ایک پوست ڈالی ایک ویڈیو جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ میں بھی اس یاترہ میں شامل ہوں گا جبکہ وہ مرڈر کا آروپی ہے فرار ہے پولیس ابھی تک پکڑ نہیں پائی ہے اسے مونو مانیسر کے پوست سے دونوں پکشوں میں تناو اور زیادہ بڑھ گیا یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی نو پولیس کے مطابق تناو اور ہنسہ کے انپٹ تھے ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی پختہ تیاریاں کیوں نہیں کی گئی آشنکہ کے باوجود ریپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی نہیں کی گئی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی چوک تھی نو کے ایس پی چھٹی پر تھے پلول ایس پی کے پاس چارج تھا یعنی اتنی بڑی یاترہ نکلنے جا رہی ہے اس کے باوجود بھی نو کے ایس پی چھٹی پر چل رہے تھے ویجے شنکر تیواری جی لیکن اب اگر سرکار کہہ رہی ہے کہ جلابیشیک کی اجازت ہے یاترہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی پرشاسن نے دھارہ ایک سو چووالی اس لاغو کر دی ہے اور اب بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی دھارمی کی اجازت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر تو یہ سیدھے سیدھے پرشاسن کو چنوٹی دینا ہو گیا نا دیکھو دیکھو سمیر جی یہ پرشاسن کے جمعے واری ہے جیسے بار بار بات آئی کہ ان تیر سیاتروں کو کھنڈت نہیں کیا جا سکتا ان کو سیمت کیا جا سکتا ہے ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ سیمت کر دی گئی ہے پورے پردیش سے لوگ نہیں آئے کہ وہاں کی جو اسثانی لوگ ہیں اس کھتر کے لوگ ہیں وہ ان مندروں میں جا کر کے جل چڑھائیں گے تو یہ اب اتنی سیمت ہونے کے بعد یہ پرشاسن کی جمعے واری آپ اس بات کی گیرنٹی لیں گے آپ اس بات کی گیرنٹی لیں گے واری جی کہ اگر یہ سیمت یاترہ بھی نکالی جائے تو اس میں کوئی درس آماج تتو نہیں آئے گا کسی طرح سے ماحول نہیں بگڑے گا بلکل 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 آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے وہ اعتحاد تو آپ کو لگتا ہے آپ اس بات کی گیرنٹی دیں گے کہ کچھ ماحول نہیں بگڑے گا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے آپ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے پچھلی بار بھی جس کو سبھال نہیں ہوئی کہاں سے ہوئی اس کو دھیان کرنے کی اوش یہ تو آپ کہہ رہے ہیں آروپ تو یہی ہے کہ تمام براہ کے حتیار لوگوں کے ہاتھوں میں تھے اور ایسے لوگ بھی یاترہ کا حصہ تھے یعنی سماج تتو بھی جڑ گئے تھے ساتھی ساتھ اور پھر جنہوں نے پتھر پٹسائے ان کی تو غلطی تھی اب ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جا ایک جین صاحب ان حالات میں جو پرشاست کا موجودہ نرنے ہے وہ کیا آپ ٹھیک نظر نہیں آتا کہ آپ جلاب شیخ کر سکتے ہیں لیکن یاترہ نکالنے کی اجازت فلحال کے ماحول کو دیکھتے ہوئے نہیں دی جائے اگر اگر جلاب بھی شیخ میں ایک ساتھ تین تین سو چاڑ چاڑ سو لوگ جانے لگے کیا اس کو یاترہ کی شیرنی میں نہیں رکھا جائے گا آپ کس کس کو روکیں گے کہاں کہاں پر فورس لگا کے آپ گرفتاریہ کریں گے مجھے یہ اتنا اسپشٹ کر دیا جائے تیواری جی کون ہوتے ہیں law and order maintain کرنے والے یہ پولس کا کام ہے ڈی ایس پی ساتھ میں چلیں ماں کا فورس رہے ماں کی مسلم کمیونٹی کے لوگ ساتھ میں رہیں اور سب کہیں کہ چلی آپ جلوس نکلوا کھریں کوئی اسماجک تک کہیں کوئی آرہا پولس کا کار ہے ان کی گرہ ساتھ سکتی سے پیش آئیں کسی ایک کمیونٹی کا آپ نے آدھا جلوس نکلوا کے چوتھائی جلوس نکلوا کے میسج دے دیا کہ جو کمیونٹی چاہے اگر کوئی دوسری چاہے گی تو انہیں نکلنے دیں انہوں نے بھی تیہ کر لیا کہ اگر اپیل کی ہے کہ سب کو یہ ساتھ مل کر کر ہوگا صرف ایک ساتھ ہی یہ کسی کہ یہ کاموڑ کی یاترہ نکلتی مسلم ساتھ میں کھڑے رہتے ہیں اس پر برشا کرتے ہیں یہ کون سے کوئی دوسرے کی دشمن بنا دی ہے کہ یہ بات بولی ہے کہ یہ بھائی بھائی جو بی ایس پی پر بی ایس بی بڑی ذمی داری کے ساتھ کہ آپ کہ کہ مسلم سماج بھی بھروسے میں لینا پڑے گا جس طرح سے اگر آپ اس پہ ہار دھرمی پہ آ جائیں تو یہ بلکل رنگرے ساب مسلم سماج بھی جلوس نکالتا ہے جس طرح سے ہندو سماج جلوس نکالتا ہے مسلم سماج کی بھی نکالتی ہیں تو مسلم سماج بھی ذمہ داری اس بات سے آگے بڑھاتے ہوئے آگے جگے گا اس بات کے لئے جاگروک ہوگا کہ ہندو سماج سماج ساتھ تالمیل بنا کر چلے دیکھیں سالوں سے یہ یاترہ نکال مسلمان دل کھول کر اپنے گھر بھی کھول رکھے اور لوگ ساری چیزوں کو مانتے بھی ہیں مگر یہ 2014 کے بعد سے یہ جو VHP اور بجرنگ دل کا جو ملن ہو گیا ہے یہ چاہتے ہیں پورے دیش کے تانہ وانا کو خراب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو بتا کر تو ان کے مکان پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی رنگ رنگ سار مون مانے سار کو لے کر ویجیش شنکر جی سے میں سوال پوچھا لیکن اگر مون مانے سار میں کہتا ہوں ہتیا کارو پی ویڈیو جاری بھی کر دیتا ہے تو اس سے کچھ لوگ اتنا بھڑک جائیں گے کہ پتھر باز رنگ سار سار میڈیا پر کئی طرح کی افوائیں چلای جاتی ہیں سوشل میڈیا پر کئی طرح کی چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں اس پر کسی بات کی پوچھتی نہیں تو آپ تو ان کی بات ماننگی نا جو کسی بات کوئی بھی ذمہ دار رہی اس کا جب جب انہوں نے پرویشن دے رکھی تھی تو انہوں نے اس کی تیاری کیون نہیں دی مامن خان کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے جو کی کونگریس کے بدائق ہے دیکھ 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 مامن خان کو جو لیا صحیح بات یہ ہے خرافات کمیٹ کریں وہ مونو سا نہیں مطلب کون پر کاروائی کو نہیں ہوئی مونو مونو مانے سا کاروائی بہت دیر سا رہی ہیں مونو کچھ ہوا ہے مونو مانے سا بچ جاتے میں کچھ کہنا چاہوں گا کونگریس بدائق کو نوٹس بھیجا گیا ہے پولیس کو تب ہی بھیجا گیا ہے حافظ صاحب جلدی سے بات پوری کیجئے پھر ساب ہم آخری پڑا پر اس بحث کے میں چاہوں گی کہ آپ جلدی سے پوری بات دیکھ دیکھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں پرانی ڈلی کی بات کی تھی جب بات اسی طرح سے پونے کے اندر ایک رت یاترہ نکلتی ہے اسے رت یاترہ بولتے ہیں اس رت یاترہ میں بھی جو مسلم بھائی ہیں وہ روحظہ کا شربہ مٹھائیاں لے کے کھڑے رہتے تھے ہماری میلی جلی گنگا جمنی تہزیم یہی ہندوستان ہے چاہے کوئی انسیڈنٹس ویروز صاحب یاد دلائے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پرشاسن کی طرف سے دشا نردیش دیے جارہے ہیں ان کا دونوں ہی ورگ پالن کریں گے اور ایک بار پھر نو کے حالات کو ماحول کو بگڑھنے نہیں دیا جائے گا یہ ہم سب مل کر اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سنشت کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سب ہمارے ساتھ اس بات چیت میں جڑنے کے لیے